ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز کانٹارا کی یار ڈے سیونٹین کی یعنی کہ کل کی سنڈے کی اوفیشل باکس آویس کولیکشن آ چکی ہے جسے سننے کے بعد لیٹرلی گئیز آپ ایک بات ضرور کہو گے کہ بھائی اب یہ مووی نہیں رکنے والی اور یہ کہاں پہ جا کے رکھی گی کوئی گیس ہی نہیں کر سکتا سپیشلی گائز تیل گو کے اندر اس مووی نے جو دھوم مچائی ہے وہ سن کے آپ لوگ شوقت ہو جاؤ گے الگ ہی کریس چل رہا ہے تیل گو کے اندر کانٹارا کو لے کے تو میں آپ کو ڈے سیونٹین کی اوفیشل باکس آویس کولیکشن بتاؤں گا ساتھ یہ بھی بتانے والا ہوں کہ فرس سیونٹین ڈے س تک مطلب کہ ابھی تک کانٹارا کی ٹوٹل نیٹ انڈیا کولیکشن کتنی ہوئی گروس کتنی ہوئی اوورسیز یہ کتنا آ چکا اور یہ مووی ٹوٹل کتنا کما چکی ہے تو اس سے پہلے کیسے سب بتاؤں جن بھائی دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کرلو یار تو کیسے اپڈیٹیڈ ویوز ہم آپ سب کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈے سیونٹین یعنی کہ کل کی سندے کی اوفیشل باکس آویس کولیکشن بتاؤں گا کنڈا لینگویج چاہیے تو کنڈا لینگویج چاہیے 9.35 کروڑ روپیز سٹل اپنے ڈے سیونٹین اپنے ستروے دن بھی یہ مووی گائز آلموس 9.35 کروڑ کی باکس آویس کولیکشن کر رہی ہے الگ لیون پھر ہم آ جاتے ہیں تیلگو اور تمیل میں گائز آپ کو بتا چلو کل تیلگو کی سندے والے دن کی ڈے ٹو کی اوفیشل باکس آویس کولیکشن آئی ہے تیلگو سے 4.8 کروڑ روپیز مطلب گائز بہت کم ایسی باکی سٹریٹ کی فلمیں ہوتی ہیں جو تیلگو کے اندر چلتی ہیں کانٹارا چل چکی ہے الگ قسم کا کریز ڈے ٹو پہ 4.8 کروڑ روپیز دوسری سائٹ پہ تمیل میں ڈے ٹو میں آیا 50 لیکھ روپیز تمیل میں یہ سلولی سلولی سپیڈ پکڑ رہی ہے لیکن سلو ہے اب ہم آ جاتے ہیں ہندی کے اندر ہندی کی دے تھری کی کل سندے کی اوفیشل باکس آویس کلیکشن آئی ہے 3.5 کروڑ روپیز اپنے ڈے ون ڈے ٹو سے زیادہ ڈے ون میں آ تھا 1.27 کروڑ ڈے ٹو میں آ 2.75 کروڑ اور ڈے ٹری میں آ 3.5 کروڑ سٹیل گائز جس طرح کا کریز ہے ہندی بیلڈ کے اندر اس طرح کی کلیکشنز نہیں آ رہی لیکن سلولی سلولی کلیکشنز بڑھ رہی ہیں لیکن پھر آپ کو پتا ہے آج منڈ ہے آپ آج کلیکشنز ڈراؤپ ہوئی ہیں صرف اور صرف سکرینز کی وجہ سے کہ اس کے پاس سکرینز کم ہے جہاں پہ آڈینس دیکھنا چاہتی ہے مووی وہاں پہ مووی کو دیکھایا نہیں جا رہا خیر تو گائز ڈے سیوٹین کل سندی کی ٹوٹل اوفیشل باکس آویس کلیکشن آئی ہے 18.15 کروڑ 8 کروڑ میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ 20 کروڑ سے زیادہ آئے گا لیکن نہیں آیا لیکن 18 کروڑ بھی اگر آپ دیکھو تو گائز یہ کم نہیں ہے ایک 25 کروڑ کی بجٹ کی فلم اس کا بجٹ آل موسٹ گائز 15 کروڑ ہے لیکن لیکن باقی پرموشن پرنٹنگ وغیرہ وہ سارا کر کے ایچ این اویر سنگھ پرموشن ملا کہ اس مووی کا بجٹ ہے 25 کروڑ تو ڈے ون کے اندر ہی منز کی ایک دن کے اندر گائز یہ مووی 18 کروڑ کی باکس آویس کلیکشن کر رہی ہے تو مطلب الگ کریز الگ لیول پر کریز اور اتنی ایکسپیکٹیشنز ہو رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہندی لینگویج سے ہی اپنا بجٹ پورا کرنے کی جو کہ ایزیلی معمولی سی بات ہے خیر فرس سیونٹین دیز کے اندر مینز کے ابھی تک کانٹارا کی ٹوٹل نیٹ انڈیا کلیکشن ہو چکی ہے 110 کروڑ روپیز گراوس کلیکشن ہو چکی ہے 130 کروڑ روپیز اوور سی سے آ چکا ہے 10 کروڑ روپیز اور ٹوٹل باکس آویس کلیکشن ہو چکی ہے 140 کروڑ روپیز بہت جلد مینز کے گائز اگلے سنڈے جب ہم یہ ویڈیو برائیں گے اسی طرح کی افیشل باکس آویس کلیکشن تو میں کیا بولوں گا 200 کروڑ پلس مطلب 200 کروڑ بہت جلدی یہ مووی پار کرنے والی ہے کیا لگتا ہے گائز ٹوٹل یہ مووی کہاں پہ جا کر تکے گی کیا گائز almost 300 کروڑ کروڑ ہوگا یا نہیں اگر تو گائز اس کے تمیل میں اچھی سکرینز ملتی ہیں پروموشن ہوتی ہیں اور ہنڈی میں اچھی سکرینز ملتی ہیں تو 300 کروڑ اس مووی کے لیے نورمل سی بات ہے نورمل سی کیوں کیونکہ ڈے بائی ڈے اس کا کریز بڑھتا جا رہا ہے آپ لوگ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتانا ابھی تک کے لیے تکیلیے ویڈیو میں لے ضرور کرا چلا ضرور سبسکرائب کر لینا اگلی آنیوالی ویڈیو میں حریف کی گا تھنکس پر وچنگ